اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آر بنا دیجئے ایک آر پیدا کیجئے اور جہنم سے دور بھاگئے اس لیے کہ جہنم کے دروازے ابھی بند ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السمائی وغلقت ابواب جہنم کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے لہذا جہنم کا دروازہ بند ہے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کیجئے ہر وہ کوشش ہر وہ چیز جو مجھے اور آپ کو جہ جہنم سے بچا سکتی ہے اس سے بچیں دیکھیں جہنم میں داخل ہونے کے جو ازباب ہے نا انسان کو اسی سے بچنا چاہیے انسان دو طرح سے جہنم میں داخل ہوگا ایک تو وہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے جیسے وہ کن وجہوں کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے شرک اکبر یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے شرک کریں کسی اور کے لیے سجدہ کریں یا کفر کریں کفر اکبر اللہ رب العالمین کا انکار کریں یا اس طرح سے کفر کو اختیار کریں یا انسان کے ایمان کے اندر یعنی نفاق اعتقادی اس کے اندر ہو اس کے عقیرے میں نفاق ہو اور اسلام سے اگر وہ پھر جاتا ہے تو یہ ایسے ازباب ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھنے والے ہیں تو ایسی سب چیزوں سے بچیے ان راستوں کی طرف لے جانے سے بچیے دیکھیں ابھی یہ دورنا بہت خطرناک چل رہا ہے ایسے لوگ آگئے ہیں جو آپ کے ایمان میں شخ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے آپ ایسے لوگوں سے دور رہیے آپ بالکل ان کے قریب نہ جائے خاص طور سے سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بڑے پڑے ہیں ملحدین جو لوگوں کو جو ہے اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتے اور خاص ان کا ٹارگیٹ اسلام ہے اسلام کے علاوہ زیادہ چیزوں پر بات نہیں کرتے ہو دیگر مذائی پر بات کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے زیادہ تر آپ کو وہ اسلام پر بات کرتے ہوئے ملیں گے لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں سے بچے ہیں ایسے لوگوں کو نہ سنیں اس کے علاوہ جو دیگر ازباب ہے جس سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتایا ہے تو ایسے ازباب سے بھی دور رہنا چاہیے مثال کے طور پر ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب بتایا کہ ایک انسان اگر اپنی رعایہ کے ساتھ اس کو دھوکہ دیتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین ایس اسے آدمی کو جہنم میں رکھے گا حضرت عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار کی یادت کے لیے گئے اس میں جب وہ بیماری میں تھے جس میں ان کا انتقال ہوا تو معقل بن یسار نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے کچھ لوگوں کا اللہ رب العالمین اگر کسی کو حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سوگائے گا اسی طرح اللہ رب العالمین نے خود جہنم میں داخل کیے جانے کے ازباب میں سے ایک سبب گنایا کہ انسان سود کھائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ہے سود بڑھا چڑھا کر کے نہ کھاؤ سود بڑھا چڑھا کر کے کھانا یہ گناہ ہے دیکھیں بڑھا چڑھا کر کے کھانے سے منع تو کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا کھانا جائز ہے سود حرام ہے چاہے آپ ایک پرسنڈی کیوں نہ کھاؤ آپ زیرو پائنڈ ون پرسنڈی کیوں نہ کھاؤ وہ حرام ہے کتنا بھی سود چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ حرام ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈز میں بہت زیادہ تفصیل ہم نے دیکھی ہے سود کھانے کی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے مال کو کھانا یہ سبب بتایا ہے انسان کے جہنم میں جانے کا فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ظلمن حرب کرتے ہیں ظلمن کھا جاتے ہیں تو گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے تصویریں بنانا جو آج ہمارے ہاں مصورین ہیں جو تصویریں بناتے ہیں لوگوں کی یا وہ تصویریں بناتے ہیں زی روح چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام مصورین ان تصویریں بنانے والے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو یہ اسباب جو جہنم میں لے جانے کے ہیں اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے اور ایک آخری بات وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اور جہنم کے درمیان میں ایک آڑ بنائے کن کے ذریعے سے نیک اعمال کے ذریعے سے نیک اعمال انسان کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جاتے ہیں اس کا ایمان مضبوط ہو اسی طرح وہ صدقہ کریں ہاں صدقہ بھی جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے سے آڑ بنتا ہے اسی طرح روزہ رکھنا روزہ ضرور آپ رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ یہ ڈھال ہے اسی طرح انسان کو صدقہ کرنا چاہیے صدقہ اسے جہنم میں لے جانے سے بچائے گا اس کے لیے آڑ بنے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم آگ سے بچو آگ سے ڈرو آگ سے بچو گرچہ ایک خجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے کیوں نہ ہو صدقہ کر کے کیوں نہ ہو تو ایک خجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اسی طرح آپ روزہ رکھئے روزہ بھی جہنم اور آپ کے درمیان میں آڑ بن جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے تو ناظرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے کچھ ایام بچے ہیں ان ایام میں ہم کچھ ایسے اعمال انجام دے دیں جو میرے اور آپ کے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائے اور درمیان میں حائل ہو جائے مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا سکے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مزاífic نہ جا پھر ملم کا ہے